حضرت خولہ بن تیس سعلبہ قبیلہ بن عہب بن حضرت سے تعلق رکھتی تھی ان کا نکام شہور صحابی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے بائی عوث بن سامت سے ہوا تھا حضرت عوث بن سامت بڑے آدمی تھے بڑاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر حشونت کا غلبہ ہو گیا تھا معمودی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے یعنی چرچلا پنج جو بڑاپے کا حاصل ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا ایک دپا کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ انتہ علیکس حرامی یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے ہپا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے زہار کر لیتا یعنی اسے اپنے ماں کی طرح حرام کر دے لیتا وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے اور نہ وہ اس کی بیوی رہتی اور نہ وہ اس کا شہر بڑاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بولا اور کمزور ہوتا ہے ذرا سی دیر میں اتر گیا طبیت میں سکون ہوا اور حبگی کے آثار دور ہوئے تو بہت نادم اور انتہائی پریشان ہوئے بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کو یہ حکم نہیں صادر پرمائیں گے میں آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکوں گی اب معاملے کو سلجانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیسلے کی استدعا کریں انہوں نے بیوی سے کہا مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی حدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں تم ہی جاؤ ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول فاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے چنانچہ حولہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئی اور حضرت عائشہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولے کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے عوض جو میرے شوہر ہیں چشازہ دبائی بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں ان کی تیز طبعہ تنمزاجی اور ضعوف وفیری سعابی آپ اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے انہوں نے مجھے انتِ قَلْقَزْ حرامی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو تم اس پر حرام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاہت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگڑتی رہی اور اس بات پر اسرار کرتی رہی کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم نوا اور موید نہیں ہیں تو نہائیت مایوس ہوئی اور وہی بیٹے بیٹے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اور اس کی جدائی کے رنگ اور احساس کی شکایت کرتی ہوں کہ اللہ جو چیز ہمارے لئے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر پرما دے میں ایک بے بس اور ناتواہ عورت ہو اور تیرے ہی پذل و کرم کی طلبگار ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حولہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گبتگو اور اللہ سے دعا اور الہاہ کا یہ منظر اس قدر ددناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام اپراد کی ہمدر دیا حولہ کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے احتیاری ہمارے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اس کے پیت پر آبی بھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے پیت تاری ہو گئی جو نزولی وحی کے وقت ہوا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجسرد کے لہجے میں حولہ سے کہا حولہ اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا حضرت خولہ کے لئے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا وہ یاس و امید کی کشم کشم مبتلا تھی حاطرہ تھا کہ عوض کے یہ الفاس طلاق کے حکم میں آ جائے اور تبریخ و جدائی کا حکم صادر ہو جائے حولہ رضی اللہ عنہ سخت بیتابی کے عالم میں بیٹی تھی کہ رسول اکرم کی طرف نگاہ اٹھائی آپ کے لبوں پر تبسم کیل رہا تھا دیکھ کر حولہ کی امید بندی اور جذبات مسررت سے کڑے ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حولہ اللہ تعالی نے تمہارا تحسلہ کر دیا ہے پھر آپ نے آہر تک یہ آیت پڑی جو ابھی بھی بزریہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جگل رہی تھی چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر اور اس کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جگلہ کیا تھا اور شوہر کے الفاس کو طلاق سے تعبیر کرنے سے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحار احتلاق کیا تھا اس لیے اس سورے کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا اس سورے مبارکہ کی روح سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا یہ حطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جگڑہ سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا اور چونکہ الفاظ اس لبو اور لہجہ سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم بیوی کو حطاب کرتا ہے اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ و جرمانہ آیت کیا گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا حولہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کریں حولہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کسے آزاد کریں بہدہ ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی لونڈی اور نہ ہی میرے سوہ ان کا کوئی حادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مسلسل ساٹھ روزے رکھے حولہ نے عرض کیا واللہ اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں دن میں توڑی توڑی مقدار میں کئی بار کاتے ہیں نہ ہی بوک ورداشت کر سکتے ہیں ناکیاس زعب جسم کے ساتھ ان کی بینائے بھی جواب دے رہی ہے رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مساکین کو کانہ کلائے حولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور وہ غریب ونادار آدمی ہیں ان سے یہ بھی ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ان سے کہو کہ ام المنظر بن قیس کو بلال آئے اور ان سے بار شطر خجوریں لے کر ساٹھ مسکینوں پر صدقہ کر دے حولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے رحصت ہوئی گر پہنچے تو دروازے پر شہر کو منتظر پایا بیتابی سے پوچھا کہو حولہ کیا ہوا جواب دیا آپ خوش نصیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام المنظر بن قیس کو ساتھ لیتے آو اور ان سے بعض شطر خجوریں لے کر ساٹھ مسکین میں صدقہ کرو چنانچہ احسا ہی ہوا اور حضرت عوض نے اپنی اس قسم یا زہار کا کفارہ ادا کر دیا موسیقی ط Bang موسیقی موسیقی لیتا ساتھ